السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے Solid State Drive vs SSD کی اور ان دونوں کو کمپیر کریں گے کہ پرفارمنس وائز ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور کچھ ہارڈ ڈرائیو اور Solid State Drive کی ڈیفرنس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور لاس میں میں اپنی پرسنل ریکمینڈیشن بھی دوں گا کہ آپ کو ان دونوں میں سے کس چیز کو ریوز کرنا چاہیے تاکہ آپ بہتر پرفارمنس حاصل کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ آل رائٹ ویلکم بیک سو SSD ایک فلیس سٹوریج مہموری ہے اس کے اندر کوئی مووین پارٹ نہیں ہوتا جبکہ ہارڈ ڈرائیب میڈ اپ آف ہوتا ہے مینٹ ٹیپ کے اور اس کے اندر ایک میکینیکل پارٹ ہوتا ہے جو روٹیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ ہوتا ہے SSD ایک نوائس فری ڈیوائیس ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی مووین پارٹ نہیں ہوتا جبکہ ہارڈ ڈرائیب کے اندر ایک میکینیکل ٹیپ ہوتا ہے جو کہ روٹیٹ کرتا ہے اور اس روٹیشن کی وجہ سے ایک ساؤنڈ اور وائبریشن کیلئے ہوتا ہے اس روٹیشن کو ہم روٹی ایم میں میجرمنٹ کرتے ہیں جو کہ ریٹ پر منٹ ہوتا ہے یعنی جتنا زیادہ یہ تیز اٹریٹ کرے گا جتنا زیادہ ڈیٹا فارس ریٹ یا رائٹ ہوگا اور SSD سائز میں چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں بہت کم اسپیس گیٹ کرتا ہے جبکہ ہارڈ ڈرائیز کی اندر ایک میکینیکل پارٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے اور یہ کسی بھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں زیادہ اسپیس گیٹ کرتا ہے نیکس یہ کہ SSD ہارڈ ڈرائیز کے مقابلے میں فور ٹو فائف ٹائم فاسٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو کسی بھی یوزر کے لیے فیوریبل چوائز بنا دیتا ہے جبکہ ہارڈ ڈرائیز سالیڈ اسٹریڈ ڈرائیز کے مقابلے میں سلو ہوتا ہے اور اس کی ریڈ اور رائٹ سپیڈ بھی سالیڈ اسٹریڈ ڈرائیز سے کم ہوتی ہے فور اگزامپل SSD کی آن ایوریج بوٹ ٹائم ٹین ٹو تھرٹین سیکنڈ ہوتی ہے جبکہ ہارڈ ڈرائیز کی بوٹ ٹائم آن ایوریج ٹھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ ہوتی ہے جو کہ آراؤنڈ ٹھری ٹو فور ٹائم گریٹر ہے ہارڈ ڈرائیز سے اور اگر آپ صرف SSD کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر موجود آئے کے بٹن پر کلک کریے یا نیچے ڈسکرپشن پر موجود اس کے لنک پر کلک کریے تاکہ آپ یہ ویڈیو بھی کمپلیٹ دیکھ سکیں SSD کسی بھی چیز کو بہت فاسٹر لوڈ کر رہا ہوتا ہے اور پرفارمنس وائز یہ بہت زیادہ کوئیکر ہوتا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی اپلیکیشن کو لوڈ کریں تو وہ بہت تیزی سے لوڈ ہوگا کیونکہ یہ بیک پہ بہت تیزی سے ڈیٹا ریڈ کر رہا ہوتا ہے جبکہ ہارڈ ڈرائیز زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے سسٹم کو بوٹ کرنے کے لئے اور کسی بھی اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے لئے یا فائل کو ریڈ کرنے کے لئے اور سیف کرنے کے لئے SSD کا لائیو سپین تھوڑا کم ہوتا ہے بٹ پرفارمنس وائز ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرنے کے لئے بہت تیز ہوتا ہے ہارڈ ڈرائیز کا لائیو سپین سولیڈ اسٹری ڈرائیز سے زیادہ ہوتا ہے بٹ پرفارمنس وائز ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرنے کے لئے اچھا نہیں ہوتا اور اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں ہارڈ ڈرائیز کیوں یوز کرنا چاہیے تو اس کا نمبر ون بیس ویجن یہ ہو سکتا ہے کہ ماس سٹوریج آف ڈیٹا اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہم ہارڈ ڈرائیز یوز کر سکتے ہیں نمبر دو ہارڈ ڈرائیز سولیڈ اسٹری ڈرائیز سے چیپر ہوتا ہے نمبر تری اگر آپ کے سسٹم میں کافی زیادہ فائل یا گیم یا کسی بھی اور طریقے کا میڈیا موجود ہے تو نو پرابلم آپ اس ڈیٹا کو اپنے ہارڈ ڈرائیز کے اندر سیف کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چیپر پرائیز میں زیادہ سٹوریج ایڈیا مل جائے گا کیونکہ ٹو ففٹی سک جیپی ایس ایس ڈی کی پرائیز میں اراؤنڈ ون ٹی وی ہارڈ ڈرائیز مل جاتا ہے اور آخر میں اگر میں اپنی ریکمینڈیشن کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ دونوں یوز کریں یعنی کہ ہارڈ ڈرائیز بھی یوز کریں اور سولیڈ اسٹریٹ ڈرائیز بھی یوز کریں جس سے آپ کو سسٹم کے اندر ایک کمپلیٹ بیلنس مل جائے گا پرائیز وائز، پرفارمنس وائز اور سپیڈ وائز تو اس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کو ایک آل اراؤنڈ مشین بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اسے کسی بھی اوکیجن پہ یوز کر سکیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کنسیڈر می تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ